بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوریس کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چاکلیٹ کپ کیک بنانا کی ریسپی ویڈاوٹ آون کے ویڈاوٹ کپ کیک کے مولٹس کے اور ویڈاوٹ کپ کیک کے لائنرز کے بہت ہی ایزی اور سیمپلزی ریسپی ہے تو چلیے پھر اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم سارے ڈرائنگریڈینٹس کو مکس کر کے رکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہم ایک بال کے اندر ون این ون تھرڈ کپ میدہ ڈال دیں گے اور ون فورت کپ ہم اس کے اندر ڈالیں گے کوکا پورڈر اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون بیکنگ پورڈر اور تقریباً دو سے تین چھٹکی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے نمک اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر کے یہ ہم اور بہت گروڈر میں رکھ لیں گے سارے چیزیں اچھی طرح میں سے مکس ہو چکی ہے سپbach سے مکس ہو چکے بھی اور ایک ایک دوسرے بال کے اندر ہم ایک انڈال ڈالیں گے اور پھر ہم اس کے اندر ڈال کریں گے ہاف کپ شوگر پورڈر شوگر بھی ڈال سکتے ہیں اور ریگلر شوگر بھی آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں اب ہم ان دونوں چزیں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں تک کہ یہ لائٹ اور فلفی ہو جائے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون وانیلا ایسنس اور اس کو بھی ہم ساتھ ہی مکس کر لیں گے پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون کپ ملک ملک جو ہے وہ روم ٹمپریچر پہ تھا اور جو ہم نے اس کے اندر ایگ یوز کیا تھا وہ بھی روم ٹمپریچر پہ تھا اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ جو ڈرائنگریڈینس ہم نے مکس کر کے رکھے تھے یہ اب ہم سٹرینر کی مدد سے چھاند کے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک ہی بار میں سارا ہم ایڈ نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس سے دو سے تین دفعہ اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا بیٹر جو ہے یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر ون فورتھ کپ آئل ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی اب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اب ہمارا بیٹر جو ہے یہ اب بلکل ریڈی ہے اب یہ یہاں پہ میں نے تین چائے والے کپ لے لیے ہیں آپ کو اس سے بھی ٹی کپ یوز کر سکتے ہیں بس وہ ہیٹ پروف ہونے چاہیے اور اس کے بعد ہم ان کو ہلکا ہلکا سا گریز کر لیں گے بروش کی مدد سے یا ٹیشو پیپر کے ساتھ بھی آپ ان کو گریز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ جو بیٹر بنا کے رکھا تھا یہ سارا میں ایک جگ کے اندر ڈال دوں گی تاکہ ان کو کپ کے اندر ٹرانسفر کرنے میں آسانی ہو تو یہ سارا بیٹر میں نے اس جگ کے اندر ڈال دیا ہے تو اب ہم ان کو کپس کے اندر ڈالیں گے اب ہم پہلے تھوڑا تھوڑا بیٹر ٹین ہوں کپس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد میں ان کے اوپر چاکلٹ کے پیچھٹس رکھ دوں گی یہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالھنا چاہیں چاکلٹ تو اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے تینہوں کپس کے اندر چاکلٹ کے پیچھٹس جوائے وہ ڈال دی ہیں اب کے لئے ججو ہیں واقع دیئے کپ اب ہمком اک اکرہ اٹھائیں گے اور اس کو ہم پور transmission پر اور پانی کے اندر میں اٹھے اور اس کے اندر ایک سٹینٹ کے لئے حلیٰ کی اندر گرم کیا چھوڑ دیا تھا تو اب ہم اس کے اندر رکھ کر اس کو کور کر دیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ہم ان کو لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر اسٹیم کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ان کو تقریباً پندرہ سے سولہ ممنٹ کے بعد چیک کیا ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ بیک ہو چکے ہیں آپ کوئی ٹوٹپک بغیرہ بھی ان کے اندر انسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ بیک ہو چکے ہیں تو ان کو اب ہم پورٹ میں سے نکال لیں گی اور تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جو تھوڑا سا بیٹر بچ گیا تھا اس کو میں نے چھوٹے سے لوگ پین کے اندر ڈال دیا تھا اور اس کو بھی میں نے بیک کر لیا ہے تو یہ بھی بہت اچھا بیک ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ایک دوسرے پورٹ کے اندر رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی مزیدار سا اور مویسٹ سا چاکلٹ کیک جو ہیں وہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہمارے کپ کیک جو ہیں وہ بھی تھنڈے ہو چکے ہیں تو ان کو ہم اب کپ میں سے نکال لیں گے بہت ہی ایزیلی ریموو ہو جائیں گے تو ہمارے بہت ہی سوفٹ سے بہت ہی فلفی سے چاکلٹ کپ کیک جو ہیں یہ اب بلکل تیار ہو چکے ہیں آپ چاہیں تو ویپنگ کریم کے ساتھ یا پھر بٹر کریم کے ساتھ ان کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ان کی اوپر پائپنگ کر سکتے ہیں اور چاکلٹ سیرپ وغیرہ کے ساتھ بھی آپ ان کو سرپ کر سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ ہم بینا کسی الیکٹرک مکسر کے اور بینا آون کے ہم کپ کیک کس طرح سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اپنا ڈیل سارا کیا رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ